السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب صحت مند ہوں گے خوشحال ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے واراللہ آپ کو اچھے سے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اب سردیاں ختم ہو گئی تھی تو میں نے سوچا چلو یار اب بلانکر دھول گیا جائے کیونکہ بہت گھندا ہو رہا تھا اس سے پہلے میں نے کم فٹر بھی دھویا وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اس کے لئے صاحب دھولا تو میری تھوڑی حمد بندی میں نے کہا پہلے کم فٹر دھوں تاکہ جو ہے کچھ مجھے خوف ہو رہتا کہ یہ مشین خراب نہ ہو جائے حالانکہ یہ اچھی کافی بڑی ہے اس میں مگر میں نے کہا چلو پھر بھی ایک بار اور کوئی ایک خوشش کرتی ہوں لیکن بلانکر بھی میں نے اس کے اندر ڈالا اور سب بہت سارا ڈالا تاکہ بہت اچھا صحیح صاف ہو جائے بیچ بیچ میں میں نے سب اس کے اندر سب ڈالا تاکہ کہیں سے بھی یہ کندہ نہ رہے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے دب پانی اس نے خود بھرا اور تین بار مشین اس کے اندر چلی ڈرائر ہوا واش ہوا اور کلین ہوا بہت اچھا اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے اور میں امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تاکہ آپ اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں کیونکہ یہ سب کام انسان پر مجبوری میں کرتا ہے آپ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کا ریزرٹ بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا اچھا واش ہوا اور بہت جلدی سوک بھی گیا یہ رات میں میں نے تھویا تھا اور یہ سہری تک بلکل ایک دم سوک چکا تھا اور صبح میں نے اس کو پیک کر کے بھی رکھ دیا تھا وہ مجھے اتنا ذہنی سکون لگا کہ شکر یہ کلین کروا اور پھر اتنے دن جاتا ہے آتا ہے اور بہت ٹائم لیتا ہے پھر ایک کوپسی رہتی ہے اب یہ کہ سب میرے سارے بستر دھل کے پیک ہوکے سب میں نے بکسے میں رکھ دیئے کہ بس اب اگلے سال ہی انشاءاللہ ان کو نکالیں گے سردیوں میں کیونکہ گندے بستر رکھو نا بعد میں نکالو تو بہت سمیل دے رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو کلین کرو پھر سردی بھی آ چکی ہوتی ہے اس لئے میں ہر سال اس لئے پہلے سے کر کے رکھتے ہوں آپ دیکھیں کتنا اچھا کلین ہوا ہے